نظیر اکبر آبادی نظیر اکبر آبادی کی پیدائش سترہ سو چالیس عیسوے میں ہوئی اور وہ اس دنیا فانی سے اٹھارہ سو تیس میں انتقال کر گئے کچھ کر گئے اس کا مطلب یہ ہوا کہ نظیر اکبر آبادی کی عمر تقریباً نوے سال تھی ٹھیک ہے؟ چلیں ہم ان کے بارے میں مزید جانتے ہیں نظیر اکبر آبادی وہ شخص ہیں جن کی شاعری یعنی جن کا نظم آدمی نامہ ہم ابھی پڑھنے والے ہیں لہٰذا اس سے پہلے ہم نظیر اکبر آبادی کے بارے میں کچھ ہلکی سے جانکاری حاصل کر لیں اکھٹی کر لیں نظیر اکبر آبادی کا اصل نام ولی محمد تھا اور نظیر تخلص تھا نک نیم پن نیم اور اکبر آبادی مطلب اکبر آباد جو کہ یوپی میں ایک جگہ ہے اس کی طرف نسبت کرتے ہوئے اکبر آبادی کہا جاتا ہے یعنی نظیر اکبر آبادی اکبر آباد میں رہنے والے نظیر نظیر شاعر کہتے ہیں دلی میں پیدا ہوئے اوائل عمر میں آگرہ چلے گئے نظیر نے مختلف شہری اصناف میں طبعہ ازمائی کی ہے لیکن وہ نظیر شاعر کی حیثیت سے پہچانے جاتے ہیں نظیر احمد نظیر اکبر آبادی نے ایک جاتا ہے نظیر اکبر آبادی کا مشاہدہ نظیر اکبر آبادی کا مشاہدہ واسع تھا انہوں نے زندگی کے تقریباً ہر پہلو کو اپنی شاعری کا موضوع بنایا اوکی observations of نظیر اکبر آبادی was widened مور وائیڈن almost every aspects every issue and every sides of aspects of life he made those aspects topic of his poetry means every aspects of life became topic of his poetry ہندوستان کے رسم و رواج میلو ٹھیلو تفریحات و مشاغل پر جتنی نظمیں نظیر نے کہی ہے شاید کسی اور شاعر نے نہیں کہی یعنی how many as much poetry said by نظیر اکبر آبادی on customs traditions festivals tourism and other matters and on this topics on this matters how much poetry has said عزیر اکبر آبادی کو زبان و بیان پر قدرت حاصل تھی he was power he had power of expressing and power of word depicting which word should be spoken in which time he was aware of this ان کی زبان انتہائی سواف سہل اور سادہ ہے his language is very clear, easy and simple اور وہ اردو کے عوامی شاہر تسلیم کیے جاتے ہیں and he is considered as a public poet of اردو language okay موسیقی موسیقی